بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے ایسی لڑکیاں جن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اور ان کا رشتہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے ان کا رشتہ بہت جلد ہو جائے گا ایسے افراد جو اس چینل پہ نہیں آئے ہیں وہ نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہو سکیں ناظرین جیسا کہ بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ یا عمل جب ہم کرتے ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے اور اس کا بہترین ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے پانچ وقت کی نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور پھر آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے ناظرین یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین قسم کا یہ عمل ہے وظیفہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے اور آپ جب اس کو کریں گے تو اس کا بہترین ریزلٹ حاصل کریں گے ہمارے معاشرہ کے اندر اچھے رشتوں کی تلاش میں لڑکیوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی شادی کی عمر سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر اچھے رشتے نہیں آتے اگر رشتے آتے بھی ہیں تو وہ اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ اگر مجبوری میں وہاں رشتہ کر بھی لیا جائے تو وہ محول بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو وہ محول سوٹ نہیں کرتا اور لڑکی بیچاری مجبوراً اس محول میں رہتی ہے اور خوش نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ ہر وقت لڑکی بیچاری پریشان رہتی ہے تو ایسی صورت میں والدین کی پریشانی کو بھی اہم نظر انداز نہیں کر سکتے والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کی پریشانی کو سوچ سوچ کر اپنے اوپر قبل از وقت بڑھاپا جو ہے وہ لے آتے ہیں اور ان کے اوپر بیماریاں جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہیں ناظرین لڑکیوں کے جلد شادی اور اچھے رشتوں کے لیے اگر آپ اس عمل کو کریں گے پورے یقین کے ساتھ تو یہ عمل بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے آپ اس عمل کی پابندی کریں تو انشاءاللہ تعالی لڑکی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا یہ عمل لڑکی خود بھی کر سکتی ہے لڑکے کی والدہ بھی کر سکتی ہے بہن بھائی میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے والد بھی کر سکتا ہے بہت ہی آسان عمل ہے ہفتے میں دو دن کرنا ہے ایک دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے بدھ کے دن آپ نے جو ہے وہ وضو کر لینا ہے کوشش کریں کہ وہ بے شک صبح صبح کا ٹائم ہو فجر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کر لیں یعنی کہ ایسا ٹائم ہو جو تھنڈا ٹائم ہو تو آپ نے وضو کر لینا ہے وضو کرنے کے بعد گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی آپ نے دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد سوری یوسف مکمل پڑھنی ہے سوری یوسف کی مکمل تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ بار دروشریف وہی پڑھنا جو پہلے پڑا تھا اور پھر آپ نے شادی کے لیے دعا مانگنی ہے لڑکی خود کرے تو خود کی شادی کے لیے دعا مانگے اور اگر کوئی بہن بھائی یا والد والدہ کرے تو لڑکی کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ اس میں جو ہے وہ خیر و بلکت والا معاملہ فرما اور ہماری مدد فرما اور ہماری بیٹی کا بہن کا بچی کا رشتہ جو ہے وہ مناسب جگہ پہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ کر دے انشاءاللہ ہونہ عزیز وہ رشتہ ہو جائے گا ایک دن آپ نے اس کو کرنا ہے بدھ کے دن اور اسی طرح آپ نے پیر وارے دن پھر یہ عمل کرنا ہے لیکن اس میں آپ کچھ اور پڑھیں گے پیر کے دن آپ نے پھر وضو کر لینا ہے گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اور اس میں آپ نے سورہ احزاب کی تلاوت کرنی ہے اس میں آپ نے سورہ احزاب کی تلاوت کرنی ہے پوری صورت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دروش شریف دوبارہ پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے ہر ہفتہ کرنا ہے ہفتے میں دو دن ایک بدھ کا دن ہے اور ایک سندے کا دن ہے ناغہ نہیں کرنا آپ نے عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک رشتہ نہ ہو جائے لیکن یہ یاد رہے صرف یہ نہیں کہ رشتہ ہو جائے تو آپ نے عمل چھوڑ دینا ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے رخستی نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں اور شادی کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الرزیز کہ اس عمل کی برکات سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد لڑکی کا رشتہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ